بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الحمدللہ سندھ کے مختلف علاقوں میں پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران مصلاح دار بارشیں ریکارڈ ہوئیں اور اس وقت بھی سندھ کے زیادہ تار علاقے گہرے بادلوں کی لپیٹ میں ہیں جبکہ کہیں کہیں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے اب تک سب سے زیادہ بارش جیکباباد میں چھتیس میلی میٹر جبکہ روڑی چودہ اور مہنجو دوڑوں میں بارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے کراچی سمیت سندھ بھر کے رہنے والے تیاری رکھیں آج شامرات اور کل اٹھارہ جون جمعہ کے روز سندھ بھر کو گرہ چمک تیزموں اور آنڈیوں کے ساتھ بارشوں کا ایک اور طاقتور سپیل اثر انداز کرے گا اس دوران بعض علاقوں میں توفانی آنڈی کے ساتھ مصلاح دار بارش اور یالہ باری کا امکان ہے جبکہ آج شامرات اور اٹھارہ انیس جون کراچی سمیت سباس سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک تیزموں اور آنڈی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس لئے کراچی والے تیاری ہیں آج رات تک کراچی کے موسم میں بڑی تبدیلی متوقع ہے ناظرین سندھ کے جن شہروں میں آج شامرات اور کل جمعہ اٹھارہ جون کے روز بارشوں کا امکان ہے تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں جیکباباد سکھر لادکانہ مہجو دوڑو پڑی دن کشمور کندکوٹ گھوٹکی روہڑی شکارپور پنو آکل خیرپور ناثنشاہ خیرپور میرس میرپور متھیلو دادو جوہی میہرڈ سکرنڈ نوابشاہ شہداد کوٹ ہیدراباد نوریاباد میرپور خاص مٹھی عمر کوٹ شہداد پور سانگڑ جام شورو کوٹری نوشیرو فروز اسلام کوٹ تھرپارکر نگر پارکر تھری میروہ ٹنڈو آدم ٹنڈو جام مٹھیاری سمیت سندھ کے زیادہ تر اسلام میں گرہ چمک تیزموں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض علاقوں میں توفانی سے مسلہ دار بارش اور یالہ باری کا امکان بھی موجود ہے ویدرابرز یہ تھی سندھ کے موسم کے حوالے سے اب تک کی تعدادرین ریپورٹ اجازہ دیجئے اللہ حافظ